آگے بڑھیں گے وفاقی وظیف فیصل واؤڈا کی سر پر نا اہلی کی تلوان لٹکنے لگی فیصل واؤڈا کے پاس امریکہ کی شہریت اور غیر ملکی پاسپورٹ تھا فیصل واؤڈا نے گیارہ جون دوزار اٹھارہ کو ریٹرننگ آفیسر کو جالی حلف نامہ جمع کروایا غلط بیانی کرنے پر فیصل واؤڈا کے خلاف ترے سٹھ ون سی کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے ترے سٹھ ون سی کے تحت سپریم کورٹ یا الیکشن کمیشن میں ترخواست دی جا سکتی ہے الیکشن کمیشن میں جالی حلف نامہ جمع کروانے پر وزارت اور اسمبلی رکنیت سے فارغ ہو سکتے ہیں فیصل واؤڈا نے الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے حلف نامے میں دوہری شہریت سے انکار کیا میرے پاس کوئی غائم ملکی شہریت اور پاسپورٹ نہیں ہے فیصل واؤڈا کا بیانی حلفی میں کہنا تھا کاغذات نامزدگی میں جالی حلف نامہ جمع کروانے کے بعد امریکہ کی شہریت چھوڑی تھی ایف آئی اے نے این اے دو سو انچاس کے ریٹرنگ آفیسر کو فیصل واؤڈا کی دوہری شہریت سے آگاہ کیا تھا دوہری شہریت ہونے کے باوجود ریٹرنگ آفیسر نے فیصل واؤڈا کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی تھی ذرائع کا یہ بتانا ہے ایک بار پھر سے آپ کو آگاہ کریں گے تحریک انصاف کے فیصل واؤڈا جن پر نا اہلی کی تلوار لٹکنے لگی ہے وفاقی وزیر فیصل واؤڈا کے سر پر نا اہلی کی تلوار لٹکنے لگی فیصل واؤڈا کے پاس امریکہ کی شہریت اور غیر ملکی پاسپورٹ تھا فیصل واؤڈا نے گیارہ جون دوہزار اٹھارہ کو ریٹرنگ آفیسر کو جالی حلف نامہ جمع کروایا غلط بیانی کرنے پر فیصل واؤڈا کے خلاف ترے سٹھ ون سی کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے ترے سٹھ ون سی کے تحت سپریم کورٹ یا الیکشن کمیشن میں درخواست دی جا سکتی ہے الیکشن کمیشن میں جالی حلف نامہ جمع کروانے پر وزارت اور اسمبلی رکنیت سے فارغ ہو سکتے ہیں فیصل واؤڈا نے الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے حلف نامے میں دوہری شہریت سے انکار کیا میرے پاس کوئی غائم ملکی شہریت اور پاسپورٹ نہیں ہے فیصل واؤڈا نے بیان حلفی میں کہا تھا کاخزات نامزدگی میں جالی حلف نامہ جمع کروانے کے بعد امریکہ کی شہریت چھوڑی تھی ذرائع کا بتانا ہے اسی مطالق مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ کابیٹل ڈی وی شاکر عباسی سے شاکر آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے امریکہ بھی شہریت پر غیر ملکی پاسپورٹ تھا فیصل واؤڈا کی جانب سے 11 جون دوہزار سالوں کو ریٹرننگ آف سر کے پاس جالی حلف نامہ جمع کروایا گیا غلط بیانی کرنے پر امریکہ کی تحت کروائی ہو سکتی ہے امریکہ کی تحت اپنی پورٹ یا الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی جا سکتی ہے الیکشن کمیشن میں جالی حلف نامہ جمع کرانے پر وزارت سمید سکتی ہے فرق ہونا پر سکتا ہے فیصل واؤڈا کی جانب سے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے الیکشن کمیشن میں دو ری شہریت سے انکار کیا گیا میرے پاس کوئی غیر ملکی شہریت اور پاسپورٹ نہیں ہے فیصل واؤڈا نے بیانے ہنسی جمع کیا گیا تھا کارزات نامزدگی میں جالی حلف نامہ جمع کرانے کے بعد شہریت چھوڑی آزرائے کے مطابق ایفئیہ کے جانب سے انہیں دو سنچاس کی ریٹرنگ آفیسر کو فیصل واؤڈا کی دو ری شہریت سے آگیا کیا تھا دو ری شہریت ہونے کے باوجود ریٹرنگ آفیسر نے فیصل واؤڈا کی لیکشن لڑنی کی اجازت دی تھی شاکر باس یہ بھی آگاہ کیجے گا کہ دو ری شہریت ہونے کے باوجود ریٹرنگ آفیسر کی جانب سے جو فیصل واؤڈا کو لیکشن لڑنی کی اجازت دی فیصل واؤڈا کے خلاف تو باسٹ ونسی کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے کیا ریٹرنگ آفیسر کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی آجی بھو کہ الیکشن کمیشن اس سلسلے میں ان کے خلاف کارروائی کا سکتا ہے اگر ان کو اطلاع ہونے کے باوجود اگر انہوں نے ایسا کیا تو الیکشن کمیشن ذاپتہ کی ان کے خلاف کارروائی کا سکتا ہے اس سے قبل بھی آپ کو یاد ہوگا کہ دو سینیٹر دو ری شریعت رکھنے کے جرم میں انہوں نے ان کو اپنی جو اہلیت تھی ان سے ہاتھ دونا پڑھا تھا دونوں سینیٹر سے سینیٹر شیف سے موطل فارغ کر رہے گئے تھے سینیٹر سادھی عباسی اور حرون اکبر سپنین کورٹ نے ان کو نیال کرا رہی تھا دو ری شریعت رکھنے پر اور سائنسل کے واؤڈا کا بھی کیس سامنے آ رہا ہے کہ انہوں نے جب کاغذات نامزدگی جمع کر رہا ہے تو انہوں نے مریقہ بھی جو دو ری شریعت تھی وہ تب تک حلیف نامہ میں نہیں بتائی تھی لیکن بعد میں جو پولنسل خالے میں ڈیٹ آ رہی تھی انہوں نے بعد میں پلائے کی اور بعد میں جو دو ری شریعت ہے وہ ترک تھی لیکن کاغذات نامزدگی میں انہوں نے الیکشن کوریشن میں جاری حلیف نامہ جمع کر رہا ہے تھا ٹھیک ہے بہت شکری شاکر عباسی آپ نے تفسیلات سے آگا کیا